پرندوں کو کھانا کھلانے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے جب بھی کھانا کھایا کرو پرندوں کے لیے حصہ نکال کر رکھ دیا کرو اچھا انسان اچھی کتاب اور اچھی گفتگو جہاں مویسر آئے اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا کرو اس سے تنہا فائدہ اٹھانا کم ذرفی ہے دانا وہ بندہ ہے تو دشمن کے کہنے پر اپنے دوست کی برائی نہ چاہے بدخواہ کو پہچانی اور اس کے کہنے پر ہرگز عمل نہ کرے بزرگوں کی صوبت میں زیادہ بیٹھو کیونکہ بزرگوں کی صوبت میں پیٹنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے کیونکہ بزرگ لوگ اپنی زندگی کا تجربہ باٹھتے ہیں جو تمہارے لئے کسی خزانے سے کم نہیں آپ بولتے وقت یہ نہ بولیے کہ مسئلے کی عمارت چرب زبانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون پر کھڑی ہوتی ہے جس کا دل غریب ہے یعنی جس کا دل غریب کی طرح دوسروں کا مددگار اور دوسروں کا احساس کرنے والا ہے وہ جنت کا حقدار ہے غنی کا درجہ سخی سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے سخی وہ ہوتا ہے جسے مال کے جانے کا غم نہ ہو اور غنی وہ جسے مال کے آنے کی خوشی تک نہ ہو سرمایہ ہمارا اے پوش اور منافقت ہماری صدر پوش ہے اللہ تو کیا ہم نے کبھی نصر اللہ سے بھی دریافت نہیں کیا کہ سرسر کیا ہوتی ہے اور سبا کیا ہوتی ہے ظلمت کسی کہتے ہیں زیادہ کسی کہتے ہیں انسان کا ظلیل نفس اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس لئے اپنے نفس سے نفرت کرو اور اس کی مخالفت کرتے رکھو تم اپنے نفس کے خلاف جنگ کرو اللہ تمہارا ساتھ دے گا ہر انسان کے دل کی آنکھ بند رہتی ہے دل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے جنت میں خوش قلق آدمی ماراتب ضرور پائے گا اگرچہ عبادت میں کم ہو بدخو بدخلق کی جگہ دوزخ ہے اگرچہ نماز پڑے اور روزہ رکھے سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی تلاش اور ذات کی شراخت میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے مقوی اور روغنی گزائیں خوش نفسانی کے ساتھ ساتھ بیغیرتی کو بڑھاتی ہیں انسان کا کردار ایک ایسا ہیرہ ہوتا ہے جو ہر پھتر کو چیر پھاڑ دالتا ہے لیکن خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا کیتیم کا اور اللہ کے سچے ولی کا جھوٹا پانی پی لیجیے رسک بڑھنا شروع ہو جائے گا علم کی ابتداء محسوس سے ہوتی ہے کیونکہ جب تک ہمارا ذہن اسے اپنی گرفت اور کعبوں میں نہیں لے آتا حیات اور شعور کی دنیا ہمیں غیت اور مقصد کے لیے تصورات اختیار کرنا پڑتے ہیں جب انسان دورت کو کھو دے تو کچھ نہیں کھوتا اگر حوصلہ کھو دے تو بہت کچھ کھو دیتا ہے آبرو چلی جائے تو قریب قریب سب کچھ کھو جاتا ہے لیکن اگر رو مر جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا بلکہ سب کچھ مٹ جاتا ہے